شکور حسین نوری گیٹ سربودہ وہ کہتے ہیں کہ شریف برادران کے سمدھی عساق ڈار چند لہوں میں تماشا بن کے رہ گئے ایک انٹرویو نے ان کا پول کھول کے رکھ دیا کیا مکہ پات عمل اسی کو کہتے ہیں ایک انٹرویو میں نہیں یہ مسلسل دروہ کو جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ کی پیداوار ہے یہ پیداواری جھوٹ کی آج کس مو سے جب یہ بات کرتے ہیں ووٹ کو اس سے تو تم پیداوار کس کی ہو تم ہو کون تمہارا آگاہ پیچھا کیا ہے اور یہ ہر اتبار سے مذہب صاحب زادین کی آپ تو سمدھی کی بات کر رہے ہیں وہ کہتی تھی کل تک کہہ رہی تھی کہ میرا بار کیا میرا تو پاکستان میں کچھ نہیں ہے اب کیا کچھ نہیں ہے مساق ڈار کی وہ جھوٹ زلادہ میں آپ کو بتاؤں میں نے کبھی کسی چہرے پہ بیق وقت فرسٹریشن ڈپریشن بے شرمی بے حیائی دھٹائی پریشانی بھگدر خوف یہ ساری چیزیں میں نے کسی چہرے پہ انسانی چہرے پہ اتنے مختصر سے وقت میں جتنا وہ انٹرویو کا تھا میں نے نہیں دیکھی مجھے اس کی شکلیں نہیں بھول رہی اور یہ ڈے ون سے ہے یہ سب جانتے ہیں اچھا اب بے حیاؤں کے بے شرموں کے ساتھ اگر اسی ٹائپ کی کوئی سپورٹ ہو تو وہ بھی ظاہر ہیں اسی طرح کے ہوتے ہیں اگر وہ اس کون سا دھکا چھپا کر ہوا ہے اچھا اٹلیس یہاں کے تو لوگ یا کم از کم لاہور کے لوگ بیک گراؤنڈ سے بھی واقع ہیں آپ پروپیشنٹ ہو چارٹڈ اکاؤنٹ ہو بہت کامیاب ہو لیکن کھرپتی ہوتے تو ہم نے نہیں دیکھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں میں جانا نہیں چاہ رہا وہ پرائیم منسٹر عمران خانہ وہ بیان کر دیا تھا اور باقی جو آپ نے کہا ہے مقافات عمل یہ ہمارے اسلاف کا ہمارے بزرگوں کا ہمارے بڑوں کا ہمارے رہبروں کا کہنا ہے کہ انسان اس جہان سے رخصت ہونے سے پہلے قدرت انہیں پوری طرح بے نقاب کر دیتی ہے یہ ایک زمانے میں میں نے بات کی تھی وہ بڑی وائرل ہوئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گھر میں اتنا پیسہ رکھ لیتے ہیں اتنی دولت گھر میں رکھ لیتے ہیں کہ عزت رکھنے کی جگہ اس گھر میں نہیں جاتی سو جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے دلکل نیمیسز ہے مقافات عمل ہے اور اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے آپ بلیم کرو گورنمنٹ کو بلیم کرو نیب کو جس کو جو چاہے آپ بلیم کرو یہ تو ریالیٹی ہے یہ انٹرویو یہ تو عمران خانہ نہیں رینج کر آیا خود بندہ پوچھے تو انہیں جانا ضرور ہے ضرور موکہ لکرانہ نہ جاؤ ٹال دو ہیرہ پھیری کے جھوٹ کے یہ ایکسورٹس ہیں لیکن نہیں خودرت میں یہ دن دکھانا تھا جو پوری فیملی کے لیے عذاب بن گئے ہیں اور میں پچھلے دو دن میں بے شمار ایسے لوگ جو اور کچھ نہیں جو کم از کم پی ٹی آئے کے وہ ہمدر نیوٹل ٹائپ لوگ کر رہے ہیں وہ بھی بیسی ایسی زبان ہیں ان کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں مقافات عمل ہی ہے اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے بہت اور قوم پاکستانیوں سے ایسی کیا غلطی ہوئی جس کی نے یہ سزا مل رہی ہے زیشان راجبود پہلے تو آپ کو مبارک ہو یہ ملک سرد ہیں یہ انسانوں کی انسان رب العالمین کی تخلیق ہے اور یہ کررہ ارزی و آبی ہمیں سے ارزی کہتے ہیں حالانکہ ارز اس میں بہت تھوڑی ہے باقی تو پانی پانی ہے یہ کررہ ارزی و آبی بھی اسی کی تخلیق ہے جہاں آپ نے قدم رکھ دیا میں کینیڈا میں ایک بار میں نے لیکچر ٹائپ چیز تھی کوئی میں نے پاکستانیوں کو کہا کہ دیکھو پاکستان ماں ہے کوئی شک نہیں ایک ماں جو کھلا نہیں سکی دیکھ پھال نہیں کر سکی تو جن ملکوں نے آپ کو سنبھالا یہ وہ ماں ہے جس نے آپ کو جنم تو نہیں دیا لیکن آپ کو زندگی میں آسودگی دی عزت دی شناخ دی ٹھیک ہے تو یہ توازن رکھنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہمیشہ یہ آپ ذہن میں رکھیں باقی جو آپ نے کہا ہے کہ بطور قوم پاکستانیوں سے ایسی کیا غلطی ہوئی پاکستان پاکستانیوں سے کیا غلطی ہوئی آوے آوے جاوے جاوے بت پرستی سے بتر کام ہے شخصیت پرستی بتا نہیں ان کے دل پتھر کے ہیں ان کے دماغوں میں بھوس پر آئے ہیں بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ مجھے کوئی تسلی میں اسی لیے یہ کیے جا رہا ہوں کیے جا رہا ہوں کہ ہاں اچھا کوچھ تو ایسے ملتے ہیں جو جن کے جن کی سوش تبدیل ہوتی ہے جن کی رائے تبدیل ہوتی ہیں چلو پرسنٹیج کم سی اکثریت کون ہے آوے آوے جاوے 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 میاں دے نعرے وجن کیا میاں تو کیا اس کے نعرے روٹی کپڑا مکان ہو آج تک سمجھ نہیں آئی تمہیں تین ایج تھی میری اس تین ایجر جب بھٹو سام تشریف لائے روٹی کا مل گئی نہیں یہ پچھلے الیکشن میں کوئی کسی چینل کا کوئی نمائندہ یا نمائندی تھی وہ مائک لے گے پھر رہتی لوگوں سے پوز رہی تھی کہ بھئی پیپلز پارٹی نے الیکشن کوئی آپ کو کوئی روٹی کپڑا مکان روٹی میری بیروز دا رہا ہے اچھا کپڑا مکان برا ہاں ووٹ کس کو دینا جی تو مجھے آج بھی یہاں دیں تین چار بہنے اٹھکل بھکمری بچاری خواتین اور بندے انہوں نے کہا جی رانی بی بی کو رانی بی بی کس کو کہہ رہی تھی بے نظیر بھٹو کو پس بھئی اگر آپ کو خود اپنے آپ پر رحم نہیں آ رہا میں نے کون سا ٹھیکا لیا ہوا ہے اور دنیا میں آپ انسان کو ہر حرکت سے ہر کام سے روک سکتے اگر آپ کا آپ کے ادارے مضبوط ہیں تو سٹیٹ کین میک شور کہ بھئی کوئی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کرے کوئی کسی کو ابیوس نہ کرے کوئی کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہ کرے کوئی کسی کا حق نہ مارے کوئی ڈاکہ دنی روگے فلانائی ایک چیز سے دنیا کی بڑی سے بڑی ریاست دنیا کی ہر کامیاب ریاست اکٹھی ہو جائے سر اکٹھی ہو جائے وہ مجھے خودکشی سے نہیں روک سکتے میں رات کو سونے سے پہلے کانچ کا ایک ٹکڑا اٹھاؤں گا شارک پہ پیلوں گا کیا کر لوگے تم سو یہ جیسے افراد خودکشی پہ تلے ہوتے ہیں ایسی طرح اقوام بھی خودکشی پہ تلے ہوتی ہیں آپ کے دل پہ کوئی اور دماغ پہ کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہئے آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا ایک پاکستانی کے ایک انسان کے ایک مسلمان ہونے کے طور پہ آپ کا حق ہے ایک خوبصورت ناسودہ سامسطری زندگی سو یہ جو کر رہے ہیں کہ یہ آبے آبے جاوے جاوے جب تک ہی ہے آبے آبے جاوے جاوے رہے گا اور میاد نعرے وجن گے تو پھر اور بھی بہت کچھ وجے گا وہ وجہ رہے ہیں تینکی بری مانچ یہ میرے پڑوسی ہیں ٹھوکر نیاز بیگ لاہور سے چادری محمود الحسن ہیں پڑوسی میرے اس طرح کے ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے سندر رائے ونڈ روٹ پہ ہمارا فامہ ہوسے ہیں اور ٹھوکر نیاز بیگ سے سرہ ادھر وہ جو بریج ہے وہ بریج پہ چڑھنے سے پہلے ایک لیفٹ ٹرن ہے وہ لے لیں جو شوکت فانم ہوسپٹل کی طرف جانا اس پہ ایک کولنی ہے گیٹڈ کمیونٹی ہے وہاں ہمارا شہر والا تو محمود الحسن صاحب اس حتبار سے میں نے پڑوسی ہوئے سوال ان کا ہے کہ جی چوہدری پرویج علیہی مونس علیہی اور شاہ فہ حسین نے شہباز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کر کے بیگم شمی مختر کے انتقال پہ تازیت کی ہے کچھ لوگ اسے بھی سیاسی حجل کلار دے رہے ہیں آپ چوہدری برادران کے اس حسن کلام کو کس نظر سے دیکھ لیں دیکھیں چوہدری صاحب یہ یہ بہت وزادار بہت رکھ رکھاؤ والے بڑے روایات بسند لج پال قسم کے لوگ ہیں یہ چوہدری فیملی جو پرویز ہو گئے مونس علیہی اور ان کے کزن جیراد صاحب کے بیٹے شاہ فہ حسین ہے یہ پورے کا پورا خاندان یہ صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں کہ ہوا ہے پسند ٹپکل خاص طرح کا اس کلچر کا اگر کوئی سمبل خاندان ہماری پولٹیکس میں ہے کچھ اور بھی ہوں گے جن کا شاید مجھے علم نہ ہو یہ ان میں سر فرست ہے تو یہ تو ہمارے بنیادی جو ہماری پریکٹسز ہیں ان میں شامل ہیں تازیت اور ان کا اتنا گہرہ تعلق رہا اور وہ تعلق بھی انہوں نہیں توڑا تھا یہ تو آخری وقت تک تعلق نبھانے والے لوگ ہیں سو ان کی والدہ کے ساتھ ان کا ظاہر ہے کوئی تعلق میرے ملاقات جیسے دو استحبات کی کہ والدین کے ساتھ بھی بندے کا تعلق ہوتا ہے رہا ہوگا تو اس میں سیاست میرا خیال ہے ہرگز ہی نہیں ہے یہ اتنی بار اس خاندان سے ڈسے جا چکے ہیں اتنی بار یہ کتاب ہے چوئی شجاعت صاحب کی تو آپ چوئی شجاعت کی وہ کتاب پڑھنے بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یار اتنا ذرف یعنی ان کے مرہوم والد نے بار بار ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں پنجھابی میں کہتے ہیں تروہ کیا تو یہ میرے لیے تو قطن گھتی برابر کوئی اس میں حیرت والی بات نہیں چونکہ وہ اس فیملی کا ٹائپ ہی اور ہے یہ آنے والی نسلوں میں بھی مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں مونس کو اور شافع اور سالک مدیرہ اور راسخ مونس چھوٹا وہ تو خیر بلکل ہی ایک درویش آدمی ہے بہت پرہیزگار پریکٹسنگ مسلم جسے کہتے ہیں وہ روادار ہی نہیں ہے زندگی میں جو حقامات ہیں ایک اچھے مسلمان کے لیے سرے مو انحراب کرنے والا نہیں دنیا دار ہے ہی نہیں وہ مونس نے چھوٹا ہے اسی طرح اسی طرح سالک شافع تو یہ اگلی نسل کری کر رہی ہے مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ ان کے اندر وہ سارا کچھ موجود ہے جو ان کے پرکھوں میں ہیں ان کے نانا جو عزیز اگرہ اچھا اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ سیاست یہ ٹائپ ہی نہیں ہے ان کا اچھا اب ان کا جانا ٹھیک ہے میں نہیں گیا اس کی ایک وجہ ہے وہ وجہ میرے نہ جانے کی تازیت کے لیے ہے میری کمین کی میرے میں اتنی ہمت ہی نہیں دو سال پہلے کی بات ہے میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی اس ملک کا کوئی ایسا آدمی مجھے نہیں یاد ایسے بھی لوگ جن سے میں ملا کبھی نہیں مجھے آسف زرداری صاحب نے تازیت اور پتہ نہیں کون کون انتاکہ جب وہ سارا ختم ہو گیا تو میرے سٹاپ نے وہ رکھا ہوا تھا تو میں نے کہا نہیں یار میں ان کا کیا شکریہ دا کروں اور پھر اتنے لوگوں کا شکریہ دا کرنا اس میں سے ایک آدم بھی رہ گا تو رہنے دو میں ان کے لیے دل میں دعا کرنا اس پورے خاندان میں حالانکہ میرے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑے امدہ تعلقات تھے اور ہیں حیران کن بات میں آپ کو اس کروں بھائی کا پریشر ہوگا یا جو بھی ہے مجھے نہیں پتا حالانکہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن یہ چونکہ ہماری روایت ہے اس خاندان کا صرف ایک نوجوان حمزہ اس نے تازیت کی نون لی کے اور بڑے لوگ چند ایک تو خیر بیرے بہت ہی قریبی ہیں بھائیوں کی طرح ہیں میں کبھی ڈھکایا چھپایا بھی نہیں ہے اس مات کو رانہ سناول نایر اس لائی کا برادر یہ جو خاجہ فیملی اس طرح کو ہے وہ آئے تو ان میں سے کسی نے مناسب نہیں سمجھا تو کمین کی میں اس لیے کہ مجھے یہ بھول جانا چاہیے تھے لیکن میں بھول نہیں سکا حمزہ سے میں کروں گا تازیت ان کی دادی بنتی ہیں تو میں کروں گا چونکہ اس شخص نے میرا پرابلم ہے زندگی میں میں بہت برا بھی نہیں ہوں میں بہت اچھا آدمی بھی نہیں ہوں میں ریسپروکیٹ کرتا ہوں مجھے کوئی اتنی عزت دے گا میری کوشش ہوگی اتنی مجھے کوئی اتنی محبت دے گا میں کئی گناہ ضربیں دے کے اس کو واپس کرتا ہوں پوری زندگی میرے جاننے والے کسی شخص سے پوچھ لیں بدلحاز ہی کرے گا کوئی تو مجھ سے زیادہ بدلحاز کوئی نہیں سو میں نہیں کر سکا حالانکہ میں نے ایک دو بار سوچا پھر میں نے کہا نا نہیں all this is not worth it ٹھیک ہے تو حمزہ سے میں ضرور یہاں بھی تازیت کر رہا ہوں اور ان سے ملاقات ہوگی میں شاید جیل جاگ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن بارہر کو کوئی بہانہ نہیں ہے میں جیل جاگے بھی حمزہ سے تازیت کروں گا ان میں سے کسی نے نہیں کی تھی میں بھی نہیں کروں گا simple مجھے لگتا ہے اس میں ایک element of community لیکن that is the way I am بہت میرے money thank you very much وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والدین اور بہین بھائیوں کو کچھ عرصہ قبل انڈیا میں ایک گینگ نے بے گناہ مار ڈالا میں انگلینڈ میں اس وقت study کر رہا تھا اب ایک private firm میں job کرتا ہوں اس واقعے کے وارن بعد انڈیا گیا مگر وہاں کا نظام دیکھتے چند ماہ بعد واپس آ گیا میری family کے case میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی کیا ہم جیسے ممالک کے عام لوگوں کے حالات ایسے ہی رہیں گے یا بہتری کی کوئی امید رکھی جا سکتی ویجے صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میری تاجیت آپ قبول کریں یہ جائر ہے انسان ہونے کے نہ تو یہ بہت بہت ہی افسوسنا بہت ہی تکلیف تے بات ہے اللہ پاک آپ کو سبر دے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ کیا ہم جیسے ممالک کے عام لوگوں کے حالات ایسے ہی رہیں گے یا بہتری کی کوئی امید رکھی جا سکتی نوملی لوگ روزی پچر دکھاتے ہیں بہتری امید کی بات کرتے ہیں یہ عام لوگوں پہ depend کرتا ہے ہمارے حضور کا ایک فرمان ہے جس میں بڑی wisdom ہے بڑی logic ہے بڑا vision ہے کہ جیسے عوام ہوں ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں میں جو اکثر ماتم کرتا ہوں پاکستان اور ہندوستان کے relationship کا تو میرے ذہن میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ ہم جیسے ملک جو رینگ رہے ہیں ہم چل نہیں رہے ہم رینگ رہے ہیں کیڑوں مکوڑوں کی طرح حشرات و لرز کی طرح میں نے ہندوستان کی بدھالی دیکھی ہے خود میں پاکستانی ہوں تو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں جو لوگ ہم کر رہے ہیں ہماری حکوم پہ ہم نہیں عوام اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ عوام کی support کے بغیر ممکن نہیں عوام اگر صحیح معنوں میں اٹھ کھڑے ہوں ان کا ضمیر زندہ ہو ان کے ذہن زندہ ہوں تو سوال نہیں قدامتا کہ ایک انتہائی معمولی اور حقیر سی عقلیت ہوتی ہے جو جانوروں کی طرح انسانوں کو ہاک دی ہے ہم جیسے ملکوں کی priorities بالکل ہی کچھ اور ہیں ہم کہتے ہیں دنیا global village ہے عالمی گاؤں ہے تو کیا ہم سب اس عالمی گاؤں کے کمی ہیں کیا ہم اس عالمی گاؤں کے مزارے ہیں نہیں بے شمار طریقے حکمران elite ہوتی ہے یہ بے شمار طریقوں سے لوگوں کو exploit کرتی ہے ہم کا استحصال کرتی ہے اب میں جب انڈین مسلم کے بارے میں پڑھتا ہوں تو ایک عجیب سی feeling ہوتی ہے کیسا انسان ہوگا جس کے لیے انسانی زندگی گائے کی زندگی کے سامنے بالکل حکیر ہے وہ کیا mindset ہوگا ہے اور even a common man عام آدمی جب تک عام آدمی باشعور ہونے کا بازمیر ہونے کا مچور ہونے کا ثبوت نہیں دے گا انفوچنیٹلی ہم جیسے ملکوں اور معاشروں میں خود میں جس ملک میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں یہاں نسلیں گزر جاتی ہیں انصاف نہیں ملتا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں ایک ڈراما سن رہا ہوں اس ملک میں تھانا کلچر یہ تھانا سمبل ہونا چاہیئے آفیت کا تحفظ کا باقی سو امید کی اگر کوئی بیسز آپ کو دکھائی دیتی ہے امید کے پیچھے کوئی لیزن ہوتی ہے کوئی لوجک ہوتی ہے اگر موجود ہیں تو حالات تبدیل ہو جائیں گے اگر نہیں ہے تو یہ دائرے کا سفر ہے یہ یوں ہی چلتا رہے یہ سرات مستقیم یا سیدھا یہ سیدھا سفر نہیں ہندارے کا سفر جس کے نتیجے میں سفرنگ اسی طرح بڑھتی رہے گی اور یہ عذاب یہ عذیتیں یہ ذلتیں انسانوں کو بھگت نہیں پڑھیں گی thank you very much السلام علیکم ویورز آج کے کولم کا انبان ہے وکھرے وکھرے ہون تو پہلا آ ہس لئیے رون تو پہلا میں تو کب کا زندگی کے ہاتھوں کھایا جا چکا ہوں زندگی کسی چٹوہ کی طرح چٹخرے لے 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 کے مجھے نگل رہی ہے اور میں یہ منظر دیکھتے کہ لطف اندوز ہو رہا ہوں کیونکہ اور کوئی چوئس ارزیو ابھی پر یہ کھیل کب سے جاری ہے یعنی جینا مرنا بننا بگڑنا کھلنا مرجانا طلوع اور پھر غروب ہونا سمندروں کا سہراؤں میں تبدیل ہونا اور اپنے احد کی عظیم سیولائزیشنز کی نام و نشان تک مٹ جانا جیسے لازوال سرزمین سقارہ میسوپٹیمیا کا ماری ہمارا سنی مصر کا مرنا ہتی سلطنت کا ہتو ساس بخت نصر کا بابل بابلان کہتے ہیں جیسے انگریجی میں سمندری تہذیب والا کارتھیں ہولناک سہرہ میں عبدی نیند سویا مقدس شہر ہٹرا جیسے الحضر بھی کہتے ہیں ان کا قبائل کی فتح کا نشان چنچن اور دیگر لاتاد ایسی تہذیبیں اور بے شمار ایسی تہذیبیں جنہیں ہم کبھی نہیں جان سکیں گے کیونکہ انسان کے جانے کی ایک حد ہوتی ہے اس کے بعد صرف فنا کی تہذیب اور موت کا سناٹا ہی باقی رہ جاتا ہے ایک ایسا سناٹا جس سے سکوت مرگ بھی سہم جائے تہذیبوں کے ساتھ پہلو پہلو فیرونو کی گمشدگی کا بھی ایک طویل سلطنہ ہے کیسے کیسے خاندان بے نام نشان ہو گئے اور اس طرح کہ اگر آج کوئی ان سے اپنی نسبت کا اظہار کرے تو لوگ بیزار ہو جاتے ہیں یا دل ہی دل میں اس پہ رحم کھانے یا مسکرانے لگتے ہیں آج کی کانفیوز کانپتی ہمارے بابا قائد عظم محمد علی جناب کو کوئی غیبی اشارہ یہ بتا دیتا ہے کہ 73 74 سال کی عمر تک پہنچنے سے بہت پہلے آپ کا بنایا ہوا ملک دو لخت ہو چکا ہوگا اور 73 سالہ عمر کا تقریبا آدھا حصہ دو خاندان کامیابی سے ہڑپ کرنے کے بعد ایک بار پھر اس پہ قبضے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہوگے تو قائد عظم کیا محسوس کرتے کیا سوچتے کیا ہم انسان واقعی اشرف ہیں کیا ہم اشرف مخلوق ہیں یا بے شک انسان خسارے میں ہیں گزشتہ سو سال میں دنیا کی جتنی دولت تباہ کن خود کش ہاتھیاروں پہ اس اشرف المخلوق نے خرچ کی اس سیادی بنین اور انسان کی بہتری بھلائی پہ خرچ کر دی جاتی تو کیا دنیا میں بھوک واقی رہ جاتی پہلی جنگ عظیم کی لیگ آف نیشنز دوسری جنگ عظیم نہ روک سکی تو اس اشرف المخلوق نے اکمام متحدہ کی بنیاد رکھی یعنی یونائٹڈ نیشنز یعنی یونائٹڈ نیشنز انسان کی اجتماعی عقل اور تجربے کا شہکار ہے جسے کشمی تا فلسطین نہ کوئی زخم دکھائی دے نہ کوئی چیخ سنائی دے عالمی گاؤں کے مکھیہ کے شہروں پہ رکس کرتی ہوئی رکاسہ کے پیروں میں بدے ہوئے گھنگرووں میں ایٹم بامز اور ہائیڈروجن بامز ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر اقتصادیات ہی اس اشرف المخلوقات کی پہلی اور آخری ترجیح ہے گمشدہ تہذیبوں کی ڈراؤنی تاریخ بھی اس کی ترجیح تبدیل نہیں کر سکی تو کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے بلکہ ابھی اشرف المخلوقات بننے کے ابتدائی مرحل میں سے گزر رہی ہے Thank you very much جگدیب رانہ صاحب کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بھارت میں عوام غریب اور حکومت امیر ہے جبکہ پاکستان میں عوام نسبتاً خوشحال جبکہ حکومت تنگ دست ہے آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جب بید صاحب سٹیٹ اور سٹیزن ادھر سٹیٹ ادھر سٹیزن یا ادھر سٹیٹ ادھر سٹیزن میرے نزدیک دیار لائک ٹو پیلرز یہ جیسے ستون ہوتے ہیں تو اس کے اوپر پھر چھت ان میں سے کوئی بھی ستون کوئی ایک ستون اگر چھوٹا اور دوسرا بڑا ہو اس کو چھت نصیب نہیں ہوگی ہوگی تو پراپر نہیں ہوگی سو یہ دونوں صورتیں جو ہے نا یہ بحثیت انسان جب آپ محذب دنیا کو دیکھتے ہو متمبل دنیا کو دیکھتے ہو تو وہاں یہی ایک چھوٹا سا پھرک ہے وہاں وہاں اگر عوام غریب اور حکومت امیر ہیں اور یہاں ہمارے عوام اگر نسبتا خوشحال ہیں اور حکومت غریب ہیں تو یہ دونوں صورتیں انکسیپٹبل ہیں یہ بدنیتی نالائکی حرام خوری کام چوری اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کونسیپٹ ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی تو ہم جیسے ملکوں کی بیسکلی ریاستیں سوتیلی ماں کی طرح ہوتی سگی ماں جس طرح اپنا آپ قرمان کر دیتی ہے بھار دیتی ہے اولاد پہ سے سوتیلی ماں تو جو روایت تھی سوتیلی ماں ایکسپشن سوتی ہوگی وہ تو پھر وہی کچھ کرتی ہے جو اس طرح کی ریاستیں اپنے سوتیلے بچوں کے ساتھ کرتی ہیں سو دونوں صورتیں ایسی ہیں جو کم از کم میرے جیسے آدمی کے لیے تو ایکسپٹیبل نہیں ہیں باقی اندوستان کی ترجیحات جس طرح کی ہیں ایک انڈین ہونے کے ناتے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو انتہا پسندی تو قدرت کو قبول ہی نہیں ہے ہم نے بھکتی ہے ہم نے ایک اور طریقے سے بھکتی ہے ہمارے کوئی سرکاری سرپرستی میں نہیں ہوئی ایک الیمنٹ تھا پیدا ہوا ہزاروں ماسون لوگ مارے گئے ایک کانمی نے بھی سفر کیا ہمارے ایمیچ نے بھی سفر کی جا رہی ہے یہ زیادہ تر لاسٹ نہیں کرے گی خود کو شیئے رستہ ہے یہ تاریخ میں اس طرح کی مثالیں پہلے بھی گزری ہیں پھر ان کا انجام بھی ہم سب کو معلوم ہے میں اس تفضیل میں جانا نہیں چاہتا تو یہ دونوں سیجویشن ایک انسان کے طور پر میرے لیے ایکسیپٹبل نہیں میں بہت متمول ہوں بہت خوشحال ہوں میری ریاست اگر بھیق مانگنے پہ مجبور ہے یا مقروض ہے مجھے ایکسیپٹبل نہیں ہے میری ریاست اگر متمول ہے اور میرے لیے بنیادی ضروریات زندگی اگر مسئلہ بن گئی ہے تو وہ ایک توازن ہونا چاہیے ایک بیلنس ہونا چاہیے جو آپ نے کہا وہ کو غلط نہیں ہے دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہم مگه لگی ورد نیم ڈی ڈی بیلنس پیو جلی ری بیلنس روز